ورلڈ کپ دو جار اگنیس میں بھارتی ٹیم اپنا چوتھا مقابلہ کھلے گی پاکستان کے خلاف ورلڈ کپ کا سب سے رومانچک مقابلہ ہونے والا ہے انڈیا اور پاکستان کے بیٹ جو کھلا جائے گا 16 جون کو بھارتی ٹیم پوری طرح سے تیار ہے اس مقابلے کے لئے دوستو آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں بھارتی ٹیم کی پلنگ لیں ان کیا ہو سکتی ہے پاکستان کے خلاف کیا بدلاؤ کے ساتھ اترے گی بھارتی ٹیم اس مقابلے میں پاکستان کو ہرانے کے لئے لیکن دوستو اس سے پہلے آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبائیں اور ساتھ اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ لائک اور سیر جرور کریں دوستو یہاں پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارتی ٹیم کے اپنر کی تو وہ آتے ہیں یہاں پر پہلے اپنر روحیت سرما روحیت سرما ورلڈ کپ 2019 میں ساندھار پاریاں کے لئے ہیں انہوں نے اور ایک بار پھر یہاں پر کمال کرنے کے لئے تیار ہے پاکستان کے خلاف اور ساندھار پردسن کرنے کی پوری امید ہے روحیت سرما سے گئی پر ان کے ساتھ ہونے والے ہیں لوکیس راہول جو کہ اس ورلڈ کپ میں پہلے بار اپننگ کرنے اتریں گے پاکستان کے خلاف جہاں پر ایک بار پھر یہ ساندھار پردسن کر کے دکھا سکتے ہیں ونڈے کرکیٹ کے ساندھار پھلے باچ ہیں اور اس ورلڈ ساندھار پھوم میں بھی لوکیس راہول تو یہاں پر ساندھار پردسن کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر تین پر اترنے والے ہیں ویرات کوہولی ویرات کوہولی بھی ساندھار پھوم میں چل رہے ہیں اور ایک بار پھر یہاں پر پاکستان کے خلاف اپنے ان کا بلہ بولنے والا ہے اور یہ ساندھار پاری کھیل کر یہاں پر ٹیم انڈیا کو مقابلہ جتانے والے ہیں ایک بار پھر کمال کرنے والے ہیں وہیں پر اس کے بعد بات کریں نمبر چار پر تو یہاں پر اتر سکتے ہیں دینیس کارتک نمبر چار پر دو پر کینڈیٹ ہوئے ہیں یہاں پر دینیس کارتک اور ویچے سنگر لیکن مجھے لگتا یہاں پر دینیس کارتک کو یہاں پر موقع دیا جا سکتا ہے ساندھار بلے باجی کر سکتے ہیں دینیس کارتک نمبر چار پر وہیں پر نمبر پانچ کی بات کریں تو نمبر پانچ پر موجود ہیں ایم ایس دونی ساندھار پردسن کرتے ہوئے آ رہے ہیں ایم ایس دونی بھی اور ایک بار پھر یہاں پر بلے کے ساتھ سٹمپنگ سے بھی یہاں پر کام چلانے والے ہیں مہندر سنگ دونی کافی ساندھار کیپنگ کرنے والے ہیں اور بلے سے تو کمال کرنے والے ہی ہیں تو یہاں پر ساندھار پردسن کریں گے دونی بھی وہیں پر اس کے بعد بات کریں ہاردک بانڈیا ہردک بانڈیا بھی ساندھار پھوم ہے اس سمیں اور یہاں پر ساندھار پردسن کر کے دکا سکتے ہیں انت میں آکر مجھ کو یہاں پر ساندھار طریقے سے فینس کر سکتے ہیں جس طور سے انہوں نے آسٹریلیا کے خلاب کیا تھا اور ساتھی گین سے بھی کمال کر سکتے ہیں گین باجی سے اور ساندھار طریقے سے بارت یہ ٹیم کو وکٹ چٹکا کے دے سکتے ہیں وہانی پر بات کریں نمبر ساتھ کہ تو یہاں پر کعدار جادہ اتر سکتے ہیں کہدار جادو بھی ساندار پردستن کر رہے ہیں یہاں پر کر سکتے ہیں ورلڈ کپ 2019 میں تب بھی انہیں زیادہ موقعیں ملے نہیں بلے سے تو موقع ملا نہیں اور گیند سے جہاں پر موقع ملا وہاں پر انہیں کامیابی نہیں ملی لیکن اس مقابلے میں یہ ساندار پردستن کر کے دکھا سکتے ہیں وہیں پر اس کے بعد نمبر آٹھ پر اتر سکتے ہیں کلدی پیادو کلدی پیادو کافی ساندار گینباجی کر سکتے ہیں اس میں پاکستان کے لئے مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں کیونکہ چائنہ میں ان گیند باج کلدی پیادو ساندار گینباجی کر سکتے ہیں ساندار گینباجی کے ساتھ ساتھ کلدی پیادو یہاں پر ان کے ساتھ کلچا کی جوڑی رہنے والی یعنی کلچا کی جوڑی پوری طرح سے یہاں پر پاکستان کو چکمہ دے سکتی ہیں دونوں گیند باج ایک ساتھ جب گیند باجی کرتے ہیں تو کافی خطرناک ہو جاتے ہیں اور اس مقابلے میں یہ ایسا کر سکتے ہیں یہاں پر ساندار گینباجی کر کے پاکستان کو یہاں پر سستے میں سمٹ سکتی ہے پاکستان وہی پر اس کے بعد بات کریں بھونیسور کمار نمبر دس پر اتنے والے ہیں بھونیسور کمار کافی ساندار گینباجی کی ہیں انہوں نے آسٹریلیا کے خلاب اور ورلڈ کپ میں اپنی پوم ایک بار پھر درج کر لی ہیں اور ان کی یہ پوم کافی جروری ہے کیونکہ یہاں پر ان کی سوئنگ گیند ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے بلے باج اگلے کافی مشکل ہونے والی ہیں ہوئی پر اس کے بعد نمبر 11 پر اتنے والے ہیں جسپریت بومرہ جسپریت بومرہ کی گینباجی یہاں پر کافی ساندار رہنے والے ہیں کیونکہ پاکستان کے بلے باج اگلے کب سب سے بڑا خطرہ اس سمیں جسپریت بومرہ ہی لگ رہے ہیں اور ایک بار پھر گاتک گینباجی کر کے بارتے ٹیم کو یہاں پر ساندار طریقے سے وکیٹ دلائیں گے دوستو مجھے تو لگتا اسی پلینگی لیون کے ساتھ ٹیم میڈیا اترے گی آپ کو کیا لگتا کونسی پلینگی لیون یہاں پر بارتی ٹیم میں ہونے والی ہیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور سیئر کر دوئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبائیں